بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه والشدار وعلى التفاق روح ما قبئنهم طوار من رقع من سجلات صدق الله ومولانا العليل العظيم وظلانا رسولهم مبيل الكريم الحبيب ان اللہ ومولانا اکتا هو يسلون علیم بشک يا ایوه الذین آمنوا سلو علیه وسلقوا تسلیمه بلکر احضر باریخ اللہ وصلی علیه سجدنا ومولانا 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 وصلی علیه الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلیك ورسحابیك يا حبيب اللہ الصلاة والسلام علیك يا رحمة للعالمين وعلى آلیك ورسحابیك يا شفیع المزرین ورسحابیك يا رحمة للعالمين ورسحابیك يا رحمة للعالمين من صورتها ان اللہ ورسحابیك يا رحمة للعالمين اللہ رحمة للعالمين ماشاءالله ماشاءاللہ انہائی بھی یہ بات سنکر خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہر ماہ اس سلسلہ کے اندر پردران کیا جاتا ہے اور تقریباً میری معلومات میں بتایا کہ ایک انتیس ماہ پردران ہے جو ہر ماہ کے اندر سلسلہ کیا بھی یہ محلے میں سے کسی نہ کسی کے مثال سباب تب ہی امام ہوتا ہے اور تس سباب تر عظیم بات یہ بھی بتائی گئے کہ اس ماہ کے اندر جو بھی این اسلام کی مقتدر شخصیت ہے اس کو بھی یاد کیا جاتا ہے اور پھر یہ بڑی پیاری بات لگی کہ اس ماہ کے اندر پورا محلہ نکٹا ہے ہر کوئی جانی طور پر کوئی مالی طور پر ہر محلہ سے اپنے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی دین کی حدمت کے لیے پیشتہ باہا ہے تیری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے اور ہر طرح کے افرادوں پر عطا فرمائے اور تمام لوگوں کے جانبال عزت عبروں اور قاضی بنیان کے اندر امرکت عطا فرمائے اور یقین جانئے اس بات پر مجھے اور زیادہ پوچھیں گئی جب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ نے سید الشہداء عم حسول سیدنا نبیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقلق بولنا ہے اس کی بنیانی وجہ یہ ہے کہ اس قرفتن دور کے اندر آدھ ہم موجود ہے اس کا ایک علیہ یہ بھی ہے کہ ہر اکابیرین جو ہمارے مسئلات ہیں جنہوں نے پیارے مسئلہ کریں ماری صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے آدھ اولاد تن مندھن سب کچھ قربان کر کے دیت کو ہم تک پہنچایا ہے ان نفوسِ قدسیہ یعنی میری مورا صحابہ قرآن علیہ مورمان علمائین ہیں ہماری ایک قادر ہے جو صحابہ قرآن علیہ مورمان علمائین کے متعلق عقیدہ اے اہلسومت وجبات کو نہیں پہچانتی یہ نہایت ایک علمدار کی چیز ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے موسن ہیں جن کی وساطہ سے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام وسلم کی ذات کے قبعہ دارہ مہنچے جن کی برکت سے ہمیں اللہ کی علاہ ہے کتاب قرآن مجید وڑھان رشید ملے جن کے توسع سے ہمیں حضور علیہ السلام کے تمام فرامین مٹھون ہو کر سینہ مسینہ چل کر ہمارے پاس پہنچیں جن کی برکت سے یہ دینے و دین آج ہمارے دنوں کے اندر موجود ہم بے وفاوں نے اسی بھی بے وفائی تھی ہے دنیا وفا بھولتی ہے لیکن مجھے بڑا تک لگتا ہے کہ وفا شیاروں میں بھول جاتی ہے سب سے قائلات کے عظیم وفادار وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جانسان صاحبہ ہیں جن پر وفا بھی نازل کرتی ہے وفا جن کے نام پر قربان ہو جاتی ہے وہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صاحبہ ہیں اللہ نے صحابہ قرآن علیہ السلام کی شان قرآن کی متعدد مقابات پر بیان کی لیکن یہ آیتِ قریمہ جو میں نے تلابت کی یقین جانئے مجھے قرآن پار کی نہائیت محفوظ ترین آیت ہے الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی قرآن بھی کیا ہوا ہے اور سالح الحمدللہ ریان بھی ہے ہر ایک قرآن کی آیت بیانی ہے کیونکہ میرے رب کا کلام ہے میرا رب بھی پیارا میرے رب کا کلام بھی پیارا لیکن اس آیت کی زیادہ محبت کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کی شروع کے اندر کائنات کی عظیم حصے کا ذکر دیا ہے پھر اس آیت کے اندر ان کے ذکر کے بعد اس امت کی افضلین قرآن شخصیات کا ذکر فرمایا ہے جو ایک پیغام دے رہی ہے جہان امام الانبیاء سے محبت ہے وہاں علامان مصطفیٰ سے بھی محبت ہے اللہ تعالی نے قرآن سب سے پہلے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جو اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بہیت کے اندر جو آپ کی سنگت کے اندر ہیں یہ کفار پر نہائیت حسرت ہے روح مارو بینہم آپس میں نہائیت نرم دن ہیں تراہم رکعن سجدہ آپ ان کو دیکھیں گے اس سجدے کی حالت میں ہوں گے روح کی حالت کے اندر مقصد ان کی زندگیوں کا کیا ہے فرمایہ یعنی زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو تلاش کر دیں مقصد مال صحابہ کی زندگیوں کا مقصد شورت نہیں مالِ غنیمت کو لوگنا نہیں اپنی سلطلت بڑھانا نہیں رب و فرما رہا ہے یہ لانت کوئی اور نہیں رکھتے یہ اللہ کی رضا کا لانت جاتا ہے فضل من اللہ تلاش بھی کرتے ہیں تو مال نہیں کرتے تلاش کرتے ہیں شام فتا کیا اپنے جسم کی چکریں اڑا دیئے لیکن مقصد سلطلت نہیں تھی مقصد روم کے باشاں نے کہا تھا تو عرب کے منتروں لے لو جو لینا ہو سودا کر لیتے ہیں علمان مصطفیٰ نے کہا سودا کرنا ہے سودا ایمان کا کرو ہمیں نکتا ہے بغار مصطفیٰ میرے نبی کے سہادہ نے بتا رہا ہے جو بازار مصطفیٰ میں لیتے جارے وہ دنیاں گھرپڑوں پہ نہیں بکتا سودا جس کا نظم بے خدا آرہ پہ جا کر رب سے کر دیں جن کی نکلیں در روے پہلیں ان اللہ خشترہ من البرین انفسہوں وعنو غالوں لعلہ لہم جلدہ جن کی جانوں اور مانوں کا جنت کے بدلے سودا بجائے وہ سلطلت میں کبھی بگا نہیں کر یہ میرے نبی کے جانساں صحابہ ہو ہیں جو تراش کرتے ہیں تو اللہ خفضل اور خوشی بھی اللہ کی تراش کر دیں سیمہ ہم کی وجوہیں من حفر سجور سرمائن کے چہرے پر چمکتے ہوں گے ان کے چہرے بھی بتائیں گے یہ نبی کے غلام ہیں جیکن شروع سے یہ بات بتائیں گے ان نبی کے غلاموں کے چہرے چمکتے ہیں جو نبی سے نصفت رکھ لیتا ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ غلامان مصطفیٰ سے جانا ہے سیمہ ہم کی وجوہیں من حفر سجور سجدوں کی نشان ان کی پشانیوں پر چمکتے ہوں گے اب اس آیت کی دو طرح سے پسیر کی گئی ہے ایک مفسرینی قرآن کی جواب یہ کہتی ہے کہ یہ آیتِ قریمہ والدین احماعوں سے لے کر یہاں پر یہ تمام صحابہ کی شان ہے اور ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ والدین احماعوں سے مراد صحابی رسول یارِ غار عاشقیت پر صدی کے اقوائے والدین احماعوں جن کی صحابیت پر قرآن نے کہا ہے قرآن نے جن کی صحابیت کی نصفیات کر دی ہے فرمایا جو ہر حال کے اندر جب سے نبی سے یاری تک ہے جب بھی دہارِ مصطفیٰ میں بٹھ گئے وہ مکہ میں بھی رہے کسی نبی کی تحلیب پر رہے وہ غارِ سور میں بھی گئے کسی نبی کے قدموں کی خان پر جنتے رہے جب مدینہ تیبہ کی گنی پوچوں میں گئے دیارِ مصطفیٰ کے بھولان میں بنے گئے سفر ہو خضر ہو خوشی ہو خمی ہو فرقہ ہو یا غر ہو جس نے ہر حال کے اندر یہاں تکے گمبر خزنہ کے اندر بھی اپنی یاری ساکھ لگائی ہے قرآن واللدین انفاقہ اسی قرآن عاشقیت پر زندی کے اکبر عاشق دعوال کفار صحابہ ساری کافروں پر سختت ہے مچاہے جرنیل صحابہ فالد اندرین ہو مچاہے ساتھ میرے بھی وقاس ہوں جن کے مطالب میرے مصطفیٰ پر نائے فدا قدی و قمیہ صاحب سارے دنیا کہے اے آقا میرے ماں باہ آر پر قربان ہو جاؤں میں قربان جاؤں ساتھ میں ابھی وقاس تیرے مقدر پر میرا سنہ مصطفیٰ کہتا ہے ساتھ میرے ماں باہ پر فدا ہونا ہے وہ میرے قریم صحابی چاہے ہونا میرے نبی کا ہر حر صحابی کفار کے ماملے میں سخت ہے کیونکہ ربن قرآن میں فرمایا لا تجدو قوم یعملون باللہ والیور بالآخر یوارتون منحات اللہ ورسولہ ولو کانو عرباہم او عبناہم او احوانہم او عشیرہم اولاغی کا قطع فی قلوب الکیمان وعیدہم بروح امن اللہ فرماتا ہے سونے نبید اے پیارے نبید اے وقت رخا کے مکڑے والے اے اللہ والے بولے بولے ہاتھوں والے بللہی کے ظرفے ہم بھر پالے لا تجدو قوم یعملون باللہ والیور بالآخر آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے اللہ سے بھی پیار کرتے ہو آخرت کے دل کر بھی ایمان رہتے ہو یوارتون منخات اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے تشنوں سے محبت کرتے ہو نیار کیسا بتا ہے اور میں لوکان وعامہ ہوں دنیا پیت جائے کہ میرا باپ ہے اب باپ کی مانو یا لبی کی مانو کوئی اولاد کی خاطر دین قربان کر دے گا میرے نبی کے غلام وہ ہیں اے میرے پیامی مصطفہ تیرے غلام اللہ اور اس کے رسول کے تشنوں کے مامنے میں اور زمانے میں دیکھا بھی ہے حضرت مصر بن عبیر کے بھائی سامنے آئے کہاں نبی بھائی ضرور ہے ایدر میرے مصطفہ آئے بھائی کو میں نے مصطفہ کی خاطر قربان کر دیا اور پھر جناب عبیر بن خطار کہے کر مانو آئے آس بن حشان آئے لیکن جناب عبیر نے بتا کہ نہیں سائے رشتے ناکے میرے مصطفہ پر ختم ہو گئے سائے رشتے ناکے ختم ہو گئے رشتہ ہی مصطفہ ہی ایسا مل گیا ہے رشتہ ہی ایسا مل گیا ہے میری ماں بھائی بھی اب کچھ بھی نہیں ہوں کہ سب کچھ قربان ہو جائے گا حضرت کے ساتھ جب ہی مانو آئے امی جان کہنے لگی بیٹا ماں کے پاس ہی اتھیار ہوتا ہے بیٹا اگر تم واپس نہیں کہا رہے میں اپنی جان دے دوں گی یہ ایک ماں کا ایک ممتہ تڑبانے کے ایک طریقہ کا ہے بچہ نہ مانو آئے ماں کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کرو یہ جان چلی جائے گا یہ آخری اتھیار ہے تو پھر بھی وہ تو نرک ہو جاتا ہے لیکن قربان جاؤں میں پیار ایک صفحہ کے صحابی پر کام ماں کیا کہتے ہیں نہیں بڑھ جاؤں گی لوگوں کا لکی آنسوں نفسیں فرحارہ جات نفسوں نفسوں ایمان تو ایک ہزارت کی واحد کرتی ہے سن میرا حقہ یہ ہے ایک نہیں دس نہیں سو نہیں تیری ہزار جانے ہو ایک اتھیر نہ جائیں ایک ایک چلی جائیں ماں آپ کو دینی ہاں دالتی ہے اے ماں آپ اس دین کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑا آہ Ведь شکل آہ گ ہوا فیضانِ رضا فیضانِ رضا فیضانِ صحابہ فیضانِ صحابہ جاری رہے گا جاری رہے گا اشید ڈابر پاکر کو سب زبہ ہیں لیکن اس ماملوں کے سخت سے کبھی وہ جنابی بولی خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں جو کہہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا فیضہ نہیں ہے آپ میرے لئے جان بھی منظور نہیں ہے جس کو مصطفیٰ کا فیضہ نہیں منظور مجھے اس کی زندگی نہیں منظور یہ عمر کا ختمہ تھا اس نے اشید ڈابر کفار پر مفصلی فرماتا ہے کہ کس سے منا جنابی بولی خطاب ہے روح ماں ابیڑی نہوں سارے صحاب آپس اندر رہے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ نگم ترین میرے پیارے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کے سہانیلی ہیں دامان بھی ہیں اور نور میں لنو رہے ہیں نور میں کمیان نہیں اور جاتی ہے کہ ہے بھی صحیح یا نہیں زندگی رہن جنو بل جائیں نسبت بڑھانے سے بات توجہ کرتا ہے سب ماندے ہیں نسبت سے دور مل جائیں یا جس کی نسبت کی برکہ سے اید نہیں دور مل جائیں خود برکہ ستاعت کا عالم کیا ہوگا اور پھر فرماتے ہیں طوام رکحان سجدہ یہ رکوس جو والی عظیم غرب عبادت تو سارے کرتے تھے لیکن عابدوں کے امام مولا اکائدہ شیرِ خدا مولا اکریم کرنن اللہ حدالہ مولا اکریم ہے فرماتے ہیں کہ یہ چار صحابہ کی خاص اللہ نے بہت بیان کروائی ہے اور پھر بہت نے بڑی پیاری باتوں میں لَلِكَ مَثَرٌ فِي الْتَوْرَاتِ وَمَثَرٌ فِي الْإِنجِلِ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں صرف قرآن نہیں ان کی مثالیں تو طورات اور انجیل کے اندر بھی بھی مل جائیں گے کتنے عظیم صحابہ ہیں قرآن تو قرآن رہے میرے نبی کریم علیہ السلام پر آیا لیکن فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ ہیں جس طرح میرے نبی کا چرچہ طورات میں تھا میرے نبی کا چرچہ انجیل میں تھا اسی طرح میرے نبی کے صحابہ کا تذکر بھی مہا ہو جائے اور اللہ نے بڑی پیاری مثال کروا ہے قَذَرَعِنْ قَحْرَجَشَرْ عَضُوْ فَآَذَذَهُ فَسْتَعُلَوْا فَسْتَوْا فرماتے قرآن قرآن نے قرآن میں مثال دیا اور دیکھیں یہ قرآن کا کتنا بہترین اسلوب ہے آج دنیاں میں مثال سے سمجھا جائے بات اچھی طرح سنہیں آتی ہے اس ساتھ کوئی قابل جو بچوں کو مثال سے سمجھا ہے باردین کوئی اچھی طبیعت کر سکتے ہیں جو مثال سے بچے کو سمجھا ہے دیکھیں اللہ نے قرآن کو کیسے ہماری حقوں کے مطابق ناظر دیا ہے ہم تصمیر نہ کریں ہم قریب نہ جائیں کتنے ہم ناظران ہوں گے اللہ نے مثال سے سمجھا ہے کہ مثال سے مثال سے سمجھتا ہے میں نے قرآن تیرے لئے اسی طرح بھیل دیا ہے قَذَرَعِنْ اَخْرَجَشَتَوْ فَرْمَعِقْ سَعَدَا کی مثال اس طرح ہے جیسے کھیتیوں زمین سے اس کی کمپلینٹ آتا اس کے بعد تھوڑی موٹا ہی آ جاتی ہے اپنے تنے پر پھر مضبوطی سے ٹھڑی ہو جاتی ہے فرمایقہ پھر کسام خوش ہو جاتا ہے باہر تکری پیارے کھیتی زمین سے لکھلی چھوٹی چھوٹی کمپلینٹ نہ دھو تھوڑی موٹی ہوئے اپنے تنے پر ٹھڑی ہو گئے کسام خوش ہو گیا فرمایقہ میرے نبی کے صحابہ بھی پہلے اسلام کی فرم اکیلا سدھی کے اکبر دکھلا تھا پچھپن میں اکیلے ہیتر اکر راہ چلیتے پھر سدھی کے اکبر نے یار قسمان کو ملایا ساتھ اکرہا کو ملایا زبید کو ملایا میرے مصنفہ قریبہ ارسکان قریبہ اپدہ اچھی سلام و غریبہ واسا یعود و غریبہ اسلام قریب البطری میں چلاتا اکیرے تھے پھر ربنی مدد کی سید الشہادات کے ذریعے سلام کو کوئی عطا کر دی اور پھر مرادِ مصطفا جناب عمر بن خطار جن کے لئے حضور میں دعا مقی اللہم تعزل اسلام عمر بن خطار اے مولا اسلام عمر بن خطار کے ذریعے سر قطاع پر پھر ربنے اس اسلام کے طلعے کو مضمون کیا پھر زمانے میں قدر کے اندر دیکھا صحابہ نے کیسے بہاری ہوئے اسلام کا حرود پھر اہد بھی دیکھا گیا پھر اسلام کا حرود دیکھا گیا پھر اسلام کا حرود دیکھا گیا ہونے ان کے اندر زمانے میں قدر بھکا کی فتح بھی دیکھی ہے پھر زمانے میں دیکھا کس طرح کیسے تبا ہوتا ہے کیسے تبا ہوتا ہے ٹپڑے کیسے ہوتے ہیں تو میرے رب نے فرمائے کہ اندر نبی کے جو صحابہ ان کی مثال اختنی کی ہے غربت میں آئے تھے اکیلے تھے تنہاں چلے تھے لیکن انہوں نے سب کچھ اپنے نبی پر فیدہ کر دیا تھا اور میں یہاں ہی ہم صرف جلز ہوتا کر یہ تربیہ ہے ہم جیسوں کے لئے صحابہ کیلے چلے تھے تھوڑے تھے غبرائے نہیں کہ ہم کھوڑے ہی ہیں تھوڑا سمجھ کر کام چھوڑنا نہیں میرے ربا فرمائے کام نیفی افیل قلی لحم غرب فی اپن کفی اپن بیر اللہ تم کے ذرے گھومتے ہو کن تو نہیں ہی تھوڑے پر ہو بڑی فرمائے خالے آگے اسید گرو پر یہ قانون ہے اور ہموں کو پڑے پیر باز پرشان ہو جاتے ہیں کسی جگہ خلاست کی قصرات دیں گے نا میری پاس سمجھ رہے ہوئے کہیں گندگی کا ڈیر دیکھیں ہم پرشان ہو جاتے ہیں کہ شاید خلاست بڑھ رہی ہے شاید گندگی بڑھتی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ شاید ہماری کل رہتا ہے گندگ بڑھ گیا میری ملاق سمجھ رہے ہوگا گندگ بڑھ گیا میرے آپ نے فرما کہا ہے کہ قرآن کو کھولو کو سیکھ فرمایا ہے بولو اے میرے مصحاب بتاؤ اپنے ملکی کو یہ غلاغت اور فاقی کبھی برابر نہیں ہو سکتے فرماگلی بہت پری کہا ہے اگر چھے خلاست کی قصرات میں تعجب میں محترم کردیں اگر پھر بھی برابر نہیں ہو سکتے کہیں گندگی حضور کی دشمنوں کی ہو تو مفتصرت نہیں ہو سکتی کہیں گندگی دشمنانِ صحابہ کی ہو وہ گندگی کا غیر ہو سکتا ہے وہ کبھی مفتصرت نہیں ہو سکتی یہاں دشمنانِ علیاء ہو تبھی یہ نہ سمجھو یہاں مفتصرت ہو گئی ہے بولو لا یزر خبی صبح تہیر میرا کولان کو درامر تبھی بھی نہیں ہو سکتے خالص خالص ہی ہوتا ہے نا بھائی شہد شہدہی ہے نا دشمن کی دشمن کی ہے ذرا سمجھیں کہ خاص خاص ہی ہوتے ہیں عام ہی ہوتے ہیں یہ بات سمجھ لیں کیوں کہ کتر کتر ہے نا یہ آپ بھائی یہ کشش بول ہے کشبائی یہ لیں کوئی یہ نہیں کہتا ہے یہ کتیوں دیکھیں کہ یا دیل بھی ہوں پاس کتر کتر کشش بول دیایا کیا ہوتا ادھر بھیر زیادہ ہے یہ پر زیادہ ہے بھیر زیادہ ہے لیکن مہد کس کی ادھر سمجھ جاؤ کہ مہد کس کی ہے یہ مصطفیٰ قریب علیہ السلام کا چمن ہے ایسی کی مہد جاری ہے میرے ملی قریب علیہ السلام کی صحابہ کی جو مصاد ہے اللہ نے یہ بیان کیا فرمایا لے اوپین و بہن کو فار بات یہاں پر پڑیا کی لیتی ہے لے اوپین و بہن کو فار اتنی حزت صحابہ تو کیوں نہیں یہ صحابہ اتنے پرونج پر کیوں گئے اتنا مقام کیوں گئے لے اوپین و بہن کو فار تاکہ کافر ہوئے اس سے بیان پکڑے صحابہ سے ریض کون پکڑے گے بیان میں سمجھ کر دیتا ہوں صحابہ کی تکلیف کس کو ہوگی صحابہ کی تینشن کس کو ہوگی یہ بیماری کس کو لگے گی اسے وہ اندر سے لاحقہ کس کو ہوگا طبیعہ کس کی بیچائن ہو جائے گی لے اوپین و جہمس کو فار ادھر زندی کی صداقت ہوگی ادھر مزاج سلام ہو جائے گا ادھر مر کی عدالت ہوگی ادھر طبیعہ بگڑ جائے گی ادھر حسنانِ غنی کے زنگو رہن تر بیان ہوگا مزاج پرند ہو جائے گا جنابِ اوپینِ موامیہ کی جرس بیان پکڑے گی سارے فیران ہو جائیں گے یہ صحابہ کا فیدان ہے جہاں جاں چلتے ہوتے چلے جائیں گے بیمار دلوں کے مرد پڑھتے چلے جائیں گے بیان پکڑے پڑھتے چلے جائیں گے بیان پکڑے پڑھتے چلے جائیں گے جہاں حضرت کا طلب پڑھتے پڑھتے چلے جہاں آلہ نے وہاں آلہ کام کر دیا جہاں گے آلہ نے سب آلہ دے دیا جہاں سب نے چھوڑا آلہ نے کہاں آلہ کی کام میں آلہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ میرے وضایاں نے بتایا ہے آلہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس کس کا لیا ہے یقین دامی جو عقیدہ سلامت ہے آلہ میں گھڑ مصوب سے ہی کہا کرتا ہوں کہ جو چاہتا ہے ایک سو دور کے اندر میرا ایمان سلامت رہے میرے خواہ میں ہرے کو دلگر ہے جو یہ چاہتا ہے میرا عقیدہ سلامت رہے اسے چاہیے کہ رضا کا دامان پکڑھیں جو چاہتا ہے میری نسل کا ایمان سلامت رہے وہ رضا کا کام پکڑھیں کیوں؟ سیدھی سڑک ہے ادھر کی ترن ہے ادھر کی ترن ہے ادھر کی ترن ہے ادھر ایمان کے لاتوں ہیں جو جب لوگیرے ہیں ان سے بچ کر ادھر ایمان بچا کر سیدھا نگر تیبر جانا ہے اگر مصفحہ کے قلبوں میں جانا ہے پھر دامان اے رضا کام دے سیدھا مصفحہ کے قلبوں میں لے جانا ہے جہاں عشق مصفحہ بھی ہے اس کے صحابہ بھی ہے جہاں فیضانِ اولیاء بھی ہے محبتِ اہلِ بیتِ افہار بھی ہے افراد اور تفرید کے درمیان ہے میں ایک آسان کر دیتا ہوں اے جب تمیری سیاست میں بھیان دیتا ہوں نہ کوئی اتنی شدد کہ ایک کو پکڑ لو دوسرے کو چھوڑ دو نہ اتنی نرمی کسر ایک ہی کھاتے میں بہتے جلے جاؤ نہیں یہاں فیضان ملے کے جو دینِ محمدی کا فیضان ہے نہ کوئی شریعتِ موسفی کی طرح سختی نہ شریعتِ ازمی کی طرح نرمی ہے اور یہی میرے رضا کا پھر فیض بھی ہے یہاں براہ کا پڑا بڑا ہے اور یہی ہنفیت کا بھی فیضان ہے ہنفیت کا بھی فیضان یہ ہے افراد اور تفرید کے درمیان بھی رہا ہے اس لیے الحمدللہ یہ فیضان ہے رضا کی ملکہ آلہ امام ملکہ آلہ اور دوس ملکہ آلہ اور نبی میں آلہ ہمارے رسال ویلی آرہ ہمارے ستی رہنما 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 ان صحابہ میں سے رضا نے اتنی جن کو عزت کر دیں ان میں سے ایک صحابی مرے مصابہ قریب علیہ السلام کے چچا ہے سیدو شاہدہ جنادے عمیر حمدللہ کیونکہ بات کلی ہے انتظار ترمیان صحابہ کی داستان ہی اسی ہے صرف بندہ قرآن سے لیتا کریں بندہ قرآن سے لیتا جائے بندہ قرآن سے لیتا کریں پیچھے نہیں جا سکتا رضا نے اگلیان صحابہ کی انتظار کی کیا اکشان انتظار کی کیا اکشان اور ہم جانسے نکر میں جو ان کی پیچھے چلیں ان کی کیا اکشان ہے تین آجتے قرؐ ہیں انتظار جن کے انتظار اللہ قرآن کریں انتظار اللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو میرے صحابہ قریب علیہ السلام ایک صحابی جو عمی رسول دی ہیں جو صحیح ہیں تو شہادہ دی ہیں اور شاید آپ کو احلان دیئے بھی ہوگی یہ میرے صحابہ قریب علیہ السلام کے رضا کی پائی بھی ہیں اور میرے صحابہ قریب علیہ السلام کے ایک خزن بھی ہیں صحابی حلیق موجود تنچائیوں موجود کہ جناب عبد المطرف رضی اللہ تعالیٰ دو آپ کے کیا ہیں؟ بیدے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا وجود رہاں باعت ہے یہ بات بڑی یاد رکھی نہیں کرنا پہ گئی وضوح علیہ السلام کے رضا کی پائی بھی ہیں وضوح علیہ السلام کو جو دودھ پیلایا ابو نام کی لمبی حضرت سوائبان ہیں یہ بات ہمیں معلوم ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے اُسی ہی حضرت سوائبانیں سید و شہدہ جناب عبد المطرف اللہ تعالیٰ کو بھی دودھ پیلایا اس وجہ سے وضوح علیہ السلام اور جناب عبد الحمزہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیسے میں شاہ کر بکا ہوں جناب عبد المطرف رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی عقیدہ تھی اب حمد اللہ حضرت امام الرسولت کا سکھایا ہوا عقیدہ یہ ہے میرے مسلمات عریم علیہ السلام کی جتنے ہی خوشت ہیں ساری ماتوں صاحب ہیں ہر قرآن کی ان نجازتوں سے بات ہیں بچائد 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 باتیں لیتی ہیں یہ ایک علاق زرستان ہے آج کہیں بڑا سوئی ہے مولی ہر قرآن چل رہے ہیں کبھی حضرت علیہ السلام کے غلوم پر قرآن کبھی خوابہ پر قرآن ولیبراہیم علیہ السلام کے والد والد پر قلاتا ہے قتل کے نگمیں اور تھوڑی سی اکلیں لیسی لیے دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اکیسی اپنا بھی کہا اللہ تعالیٰ پر ایک کون پر چلا جائے اللہ پر ایک کون پر چلا جائے اکلیں پہلی اکھوڑی ہیں اس کے اندر اکلوں کے بعد جو ہیں وہ ایسی گوسہ بھی جاتی ہیں بھائی اللہ نے اکلی ربیتری دیا کیونکہ وہ تولہ ہے جو جن کی شانی بھی بنا ہو جو رہا ہے جنابی اب اکل اکل رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ پر پھر کو لے کر دے مدینی پاکیاں مدینہ تعالیٰ کے اندر امرو رجا یہ میرے مصفحہ قریمہ دی سلام کبھی نے آیا اور جناب اکل اکل کبھی نے آیا آپ نے اپنے بیتری کے لیے رشتہ مانگا حضرت اس لیے اپنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ میں یہ بیتری تھی باہد ہوئی باہد بیتری منا ہوئی آپ یہ رشتہ مانگا اب باہد کے بھائی کہمت تا نام تھا وہ ہے کیا نام تھا وہ ہے وہ جناب عبدالمتلک کے بچپن کیاں دی کیونکہ تاریخ پڑھیں تو جناب عبدالمتلک ربینے پاک کیسے واسہ ہیں جب آپ کے والد واسہ ان کو ہم کہتے ہیں ہاشر ان کی روکہ چب کریپ آیا تو انہوں نے اپنے بھائی کو اُڑاگا اپنے تحتیجے کو یسرب سے لیا اس کا مدینہ لگا رہا تھا تو جناب عبدالمتلک حقیقت کے ذر رشتہ مانگا ہمام سے وہ عید کے ذہن میں خیال آیا اور کہا یار میرا ہے یہ خیال ہے جہاں تعلق ہو وہ یہ خیال ہوگا ہے کہ اس کو کمیرے جہران چاہیے یار میرا ہے عمر میرے ساتھ اُنا رہی ہے اتنا حسین و جنین بیٹا انہوں نے محمدی چمہ کناتا ہے اتنا حسین بیٹا اس رشتہ کمیرے بیٹی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا لیکن اطلب میرے حضور کے واضح کے مادر بھی کتنی ہے اب میرے حضور تو میرے حضور ہے حضور کے مالک مالک کی قلب کتنی ہے اے اس کا رشتہ پہ ادھر ہونا چاہیے تھا انہوں نے رشتہ نہیں مانگا جنادہ ابتر مطلب نے صلاحہ کناتا ہے کہ یہ رشتہ تو بھارے گھر سے بھی ہوگا وہاں کے گھر سے میرا بیٹا رشتہ کرے گا تو بھارے گھر سے مہنگا گا اب تن کی بیٹی بھی حالہ اور عالی حسین و شوالہ جنادہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیدہ آپ دیکھیں میرے حسین و شہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیدہ یہ دونوں آپ پس کرنا چکا ذات بہن ہیں اب کس رشتے سے میرے حسین و شہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قضاء بڑھے یہ افریق رشتہ ہے لیکن خانمان ایک نبوی ہے نسبت نبوی ہے اور میرے حضور کا فتنان کتنا عظیم ہے ملومی تو سیر نہیں جاتا میرے حسین و شہدہ رشتہ نہیں لانے کر کے پر آیا اللہ لوگوں کو تعالو میں کون ہوں جب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ہیں فرمایا یہ احقاب رکھوں میں جانتے ہو آرکی خاندان کا آرکی سن لو آنا محمد رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ مطریف میں عبر اللہ بینات اللہ مطریف شاگیتا ہوں اک اللہ تعالیٰ خلطہ فدعللی فی خیر فرمایا اللہ ساری مخلوق پیدا کر کے سب سے بہتر مخلوق میں مجھے لکھا ہے ساری مخلوق سے بہترین میں مجھے لکھا ہے ثمہ دعالوں فرقہ اینے خجعہ دلی فی خیرین فرقہ بل اور میں اللہ نے پھر ان کو دو کے روح میں تقسیم کر کے سب سے اچھا فرقہ مجھے بنا دیا اور یہ بہت دلیل ہے یہ بہت دلیل ہے آنکھے میں اگلے حطور نہیں کرمایا جب اللہ نے سب اکرالوں سے بہتر گھا جو ہے وہ مجھے لکھا کیا سب سے اچھا فرقہ مجھے لکھا کیا یہ جس من صحابیہ رسول یہ شاملی بڑی پیارے میرے گنی کے چچا یہ بھی جس من پیارے میرے مصطفیٰ کریمہ علیہ السلام کے دودھ پیتے بھائی رضائی بھائی میرے مصطفیٰ کریمہ علیہ السلام کے دولت اور پھر صابقین اولین مہادرین میں سے صرف مہادرین میں سے نہیں ہے صابقین اولین صابقونت اولون امیدر فہاجرین اور انصار وَالَّمِينَ تَبَعُوْهُمْ بِخْصَانِ وَلْيَ اللَّهُ عَلُّهُ بَرْضُعَانِ مرمایہ چاہیے مہادرون چاہیے انصار جو ایمان میں سبقت لے گئے اور یہ اتنے حسین ہیں جنہوں نے ان کی صرف پیچھے چل گئے مرمایہ اللہ ان سے رہاں یہ اللہ سے خوش ہو گئے صابقین اولین بسمی ہیں مہادرین بسمی ہیں اور پھر یہ بدری صحابہ میں سے لئے بدری صحابہ اور آپ کو یہ بھی سننکا خوشی ہوگی سب سے پہلا اسلام کا ہم جن کو نے مصنفہ نے دیا وہ اپنے چچا جناب اسی کے دو شہداد کو دیا سب سے پہلا اور سب سے پہلے بدر کے عدد جنہوں نے میرے مصنفہ کے دین کی خاطر اور اپنے مصنفہ کی خاطر تلہار رہائی اور سب سے پہلا کافے دہنگر لے داکھر کیا اسی کے دو شہداد جناب نے لیے حداد یہ میرے نبیدی کے صحابی ہیں سب سے پہلے جنہوں کے سامنے گئے بلکہ خریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ دو پرماروں سے ربا کرتے تھے اور جنگی عوض کے اللہ یہ اعلان کرتے تھے ہانا حسد اللہ کے حسد الرسول آج آؤ میرے قرآن میں تمہیں بتاتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول کا شیئر ہوں یا شیئر خدا مولا علی کو یاد کرتا ہے ایک اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن جو شیئر خدا اور شیئر مصطفیٰ اسے کیوں بولتے ہیں این بات شیئر خدا کو یاد کریں اچھی بات لیکن ساتھ شیئر خدا بھی ہو شیئر مصطفیٰ بھی ہو تمہیں رسول بھی ہو سید شہاد بھی ہو پھر اسلام کا پہلے غازی بھی ہو اور یہ پہلے شہید ہیں دن پر میرے مصطفیٰ کریمہ علیہ السلام یہاں سے ستر مردہ یوں سے جناحہ پڑی ہوں آپ اینانوں کے یہ کیسے میرے مصطفیٰ کریمہ علیہ السلام ریلو کا جناحہ پڑا پھر کس جس صحابی کا جناحہ پڑا جاتا آپ نے چچہ کا جناحہ ساتھ کرتے ہیں ستر مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ کریمہ علیہ السلام کی پیارے صحابی امان ملائے پسر حضور کی محبت کی بلا سکتا ہے پورا بانکیا لیکن دیمان لانے کا سبا کیا تھا حرقیا کو دیجئے مجھے تم سے بری محبت دی محبت کی بلا سکتا ہے محبت کی بلا سکتا ہے میرے مسلمان نے اگر محبت ہے پھر وہ دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول کر فوراں کا لیکن کوئی میرے نبی کا بولزر قبول کرتا ہے کسی نے قرآن کیا ہے کسی نے کچھ دیکھا کچھ مانگا تو کہا لیکن سیدو شہدہ نے کہا یا بسم اللہ بس آن سے محبت کو اپنا ہو گیا کچھ مانگا نہیں کچھ دیکھا نہیں بس محبت ہے محبت کی بلا سکتا ہے اس محبت کا سیر بلا سکتا ہے اور پھر جب سیدو شہدہ جناب ایمی الحمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا میرے مصطفیٰ حریم حریم السلام اکوڑے دردہ دردہ رمضان نے یہ کہا یا حمزہ پوریان ربا شکتا بکر با مصیبتوں کو دور کرنے والے لفت بڑے باپر رض ہے محبت فرما رہی انہوں نے کے بعد شہیدان کے بعد موجود کہتا ہے کوئی اور نہیں کہا یا حمزہ یا تاشیف القربان اے حمزہ اے مصیبتوں کو دور کرنے والے محبت قرآن نہیں جانتے کہ مصیبت اللہ دور جاتا ہے محبت قرآن نہیں جانتے کہ کسی اور سے یہ کہنے شرد ہو جائے گا میرے مصیبت نے بتایا کہ ہم کہنے سے شیئر کری ہوگا مصیبت کی سنت پر عمر بڑھا ہے یا حمزہ کو یا تاشیف القربان اور علماء جو مقیدہ نے کہا آدھ بھی سید شہدان بغضات جو جائے جو مانگے واقعے وہاں سے ملتا ہے جو مانگے وہاں سے ملتا ہے اسے واقعے واقعات پڑے پڑے ہیں کسی نے جا کر سلام کیا سید شہدان نے سلام کا جواب کیا اور کہا اللہ انہیں بیتا آتا لے گا میران سے رکھا ہے آج انہیں کہتے ہیں اوضور نہیں جانتے کر کیا ہوگا سید شہدان بکا ہے اللہ انہیں بیتا آتا لے گا اور اس کا نام انہیں حمزہ رکھنا ہے اور علماء نے لے گا کہ آہ جو بھی جس کو اولاد نہ ہوگی ہو جائے سید شہدان کے مزار پر سلام کریں ان کے وسیعے سے دعا مانگیں پھر جارے تربار مصطفیٰ کے ادر اور سلام کر دے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج انہیں پیارے چچا تو آسف کے اولاد کو فرما دیگی علماء لکھے کہ اللہ اس وسیعے کی برکت سے اسے صحبی اولاد فرما دے گا حضور پر یا حمزہ تو یا خاشق القرباء یا حمزہ تو یا عداد و احمد یہ ہے رسول اللہ اے حمزہ اے اللہ کے حسول کے چہرے سے مسئلوں کو حدود کرنے والے ہیں اللہ کے حسول کے چہرے سے بلاؤں کو حدود کرنے والے ہیں دیکھیں میرے مصطفیٰ قریم علیہ وسلم کو کتنا بیار تھا ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم میرا پچھا پیدا ہو گیا میں کیا مان رکھوں میرے مصطفیٰ قریم علیہ وسلم اشاءال فرما ہے اس کے نام پر نام جو مجھے سب سے محبوب ہے کچھ نظر نہیں رکیا وہ کون ہے میرے مصطفیٰ قریم علیہ وسلم اشاءال فرما ہے وہ میرے چچا سیدو شہدہ جنابی حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم تو یہ میرے مصطفیٰ قریم علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں تو حضور کو محبوب ہیں مسئلوں کو دور کرتے ہیں اور علماء نے کہا کہ اللہ نے اکران کی ہے ناظر کی نا خبیروں من قدر محبوب فرما یہ سکھ دو شہدہ جنابی حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم شان کے محلے دارے ہیں اور پرناہ کہ حالدان اسمان مرتسانو یہ جو آئیتِ کریمہ ہے پرناہ یہ جسیدو شہدہ کے جو آپ کا پیرو کا بزر کے لگنے والے مولی علی جنابی حمزہ اور جنابی حضور بیتا بن حالس علی اللہ علیہ وسلم پرناہ کہ ان کی شان کے مطالب اللہ نے بخان کیا جنابی کی ہے تو یہ میرے محبوبی کے وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے جنگ اول کے لندر اکتیس نافروں کو بجانب کیا تھا ایک انہیں اکتیس اور مدر کے اندر ایسا لگے کہ کافربان میں پوچھتے تھے کہ جس انہیں ایک تاریخ کا کور یہ ہے کہ جس انہیں سر پر شتر نور کی کلی رضائی تھی یہ کون ہے اور ایک تاریخ کا کور یہ لکھتا ہے کہ جس کے علم پر شتر نور کا پر تھا یہ کون تھا جب صحابہ نے باتا کہ وہ تو سیدو شہرہ جانبی بیرحمدار بیاللہ پرناہ کرتے کہنے والا کہ اس بندے نے ہمارا سطح احناس کر دیا اور دو پلگانوں سے گیرے نبی کا دفاع کیا ہے یہ میرے نبی کا عظیم صحابی ہیں اس لیے ہمیں تمام صحابے کلام حلی مطلعہ نجمعین سے محبت کرنی چاہئے اور دون میں سے سیدو شہدہ عمی رسول جناب صحیح منافیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہ انہیں صحیح دو شہدہ ہیں ہمیں امام حسیح رضی اللہ تعالیٰ سے بہت ہی پیارا ہے حسول نے پتا کہ بنو عبدالنطر میرے سے ہم چھے ایسے ہیں جنگل کے سردہ ہیں میں کون میں ایک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرے چچا دہا اس سیدو شہدہ عمی رحملہ ربی اللہ تعالیٰ اور حسول نے پتا دو میرے بھائی مولا عمی مولا عمی اور جا فائد عمی اور دو میرے شہزادیں حسنے میں کر امیم وضی اللہ تعالیٰ ہم چھے جوہے یہ جرمم کی شرک ہم صرف حسین کو ماننے والے نہیں آخری پیرا نمی دیر ہم صرف حسین کو ماننے والے نہیں امام حسین بار میں مہم حسن کوئی تفاق پہ لے اور پہلا نہیں پچھلا بھی نہیں سمجھے رہے ہیں بار سمجھے نہیں ماندی ہے اکیلے حسین بار میں ہم حسن ہی حسین نہیں کارے اور دی وہ ہیں حسن ہی ہمیں حسین کو بھی مانتے ہیں اور جنت کے سردار صرف یہ نے میرے مسلمان نے فرمایا کہ میرے ججہ سے ہی رشتہ اللہ میرے حفظہ دیئے ہیں ہم میرے حسول نہیں ہیں اس لئے آخری پیداں بھی یہ ہے میں نے خدا نے کہاں بڑے خطریں ہیں اب کیجئے ہمیں حضور علیہ السلام سے پیاؤں حضور کے دروازوں سے پیاؤں کیونکہ میار کے آئے وہ ہمارے حضور علیہ السلام سے پستا جاہاں ہیں اور تذبیر وقی ذہن کے لئے ہمارے تمام انبیاء کے بعد جنابِ صدیق اکبر علیہ اللہ تعالیٰ افضل و اطلاع میرے حضور علیہ السلام سے فرمائے مطلق کا نصر خلیفہِ بلا فصل جنابِ صدیق اکبر علیہ السلام یہ دولت یاد کر لیتی گا اقیدہ ہے بڑا افضل و اطلاع پرداد انبیاء انبیاء کے بعد مطلق کا نصر یہ نہیں کہ خلافت کے دعاق سے ایک ساتھ اکیدہ کہتی ہے کہ خلافت کے کافت یہ ہے یہ بلایا ہے کہ خلافت سے ہو من کا ایک منت امدی کی نیعنت حسنہ کریم علیہ السلام نے اور کیا اور پھر جنابِ عمر بن خطاب ربی اللہ تعالیٰ پھر عثمانِ صدیق اکبر علیہ اللہ تعالیٰ پھر مولے علیہ ربی اللہ تعالیٰ پھر اشرے بشر پھر اصحابِ بدر پھر اصحابِ برم پھر اصحابِ بہتر برمان یہ تربیم ہیں جو کہیں مولاِ تعالیٰ کو اپر میں لے جائے جو کوئی اور شاہ سے نکالا ہے وہ چاہے کہ یا حسن اللہ کہتا ہے وہ انگو کے چومتا رہے صلات و سلام پڑھتا بھی رہے وہ کل میں نماز کے بارے پڑھتا بھی رہے گروہ کے پاس کے درے بھی کرتا رہے تو بھائی یہ بات اصل نہیں ہے کہ وہ صلات و سلام پڑھ لے تو وہ سارا سچا بن لاتا ہے کوئی انگو کے چومنے تو سارا بن لاتا ہے نہیں جیسے میرے مصطفان نے فرمایا ہے جو بہن سارا بن لاتا ہے سنی سنت سے بنا ہے سنی سنت سے بنا ہے سنت والا ہے یہ علماء سنی کا بنا ہے کہ سنت والا ہے اور سنت والا ہوئی بنے گا جو سنت والے کا حقیقت میں بتا ہے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ کا کلار ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آنا ہم سب کا اور یہاں سننا سنانا کی بارکہ کی قبول فرما کر ہم سب کے لئے ہیں ہمارے والدین ہمارے استاذہ کے لئے صحیح ہے نجات پڑھ لائے اور آپ کلام دوسری بارکہ سے اللہ تعالیٰ تجھے بھی دیں گے اسلام عمل کرنے کی اور اخلاص کی دولت مال مالکہ پڑھ لائے آمین جہنبی حمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین جہنبی حمین